ورنب گو سوامی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے بھارت دیشواسیوں ہنڈوارا معاملے کے بعد ہم نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ تم جو کشمیر میں کر رہے ہو اس کا بدلہ ہم لیں گے اور ضرور لیں گے اور ہم نے لیا ہم نے پاکستان کو ایک اور چتاونی دی تھی میرے پروگرام میں میجر گورواریا نے کہا تھا کہ پاکستان کشمیر میں جو ساجش کر رہا ہے اس کا دس گناہ بڑا وہ بلوچستان میں جھے لے گا یہ کہا تھا میجر گورواریا نے ہم نے پاکستان کو صاف بتا دیا تھا کہ پاکستان کے نقشے سے پہلے پور پاکستان الگ ہوا اب بلوچستان الگ ہوا میجر گورواریا کی للکار سے پاکستان کو مرچی لگ گئی پاکستان میں باجوا بوخلا گیا باجوا کی جی حضوری کرنے والی عمران خان کے سینے میں آگ لگ گئی پاکستان کی سڑکوں پر آج میجر گورواریا کے پتلے جانے لگے اور پاکستانیوں ارے پاکستانیوں سنو ڈرپوک، کائر، بزدل، بیکار اور برباد پاکستانیوں تم بڑا بم اور گولی کی بات کرتے تھے تم تو ہمارے ایک شورویر کی بولی سے ہی ہار گئے میجر گورواریا نے للکارا تو تم دم دبا کر بھاگ گئے جاؤ تو پھر پاکستانیوں اپنے آقا کمر جاوید باجوا کو بتا دو کہ ہندوستان پہلے پیو کے حاصل کرے گا اس کے بعد ہمارے بلوچ بھائی ہمارے آزاد ملک بلوچستان بنائیں گے پنجاب، فاٹا، گلگٹ، بلٹسٹان، خائبر پکتون ہوا سب تمہارے سینے پہ چڑھ کر تمہارے سینے پہ چڑھ کر اپنا حساب مانگیں اور تمہارے پاس کیا بچے گا زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا اور تمہارے آتنکی دوست پھر تم اپنا نام پاکستان سے بدل کر آتنکستان رکھ لینا یہ صرف ایک بھارتیم میجر گورواریا کی نہیں ہے آواز ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کی للکار ہے اس لیے آج پوچھتا ہے بھارت کہ بلوچستان پر پاکستان بے نکاب ہو گیا کیا اس لیے عمران خان بوخلا گیا ہے کیا پوروی پاکستان کے بعد پاکستان پھر سے دو ٹکڑے ہونے پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں اور کیا پاکستان کے ہاتھ سے پیوکے نکل گیا اس لیے وہ ڈر کر خملے کی دھمکی دے رہا ہے اور سب سے بڑا سوال جو پاکستان ایک بھارتی آرمی کے میجر سے ڈر گیا وہ پورے ہندوستان سے کیا مقابلہ کرے گا یہ سوال صرف میں نہیں صرف میجر گوروار یا نہیں آج پوچھتا ہے سارا بھارت جو پاکستان ہمیشہ گولی کی بات کرتا ہے وہ بولی سے ہی چھلنی ہو گیا جو پاکستان جنگ کی بات کرتا ہے وہ زبانی جنگ میں ہی پھنگ ہو جاتا ہے دراصل پاکستان وہ کہاوت بھول گیا کہ بابول کے پیڑ لگاؤگے تو آم کہاں سے پاؤگے پاکستان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے اس نے آتنگ کے پودھے لگائے بم کے بیچ بوئے وصل میں بارود کی خات ڈالی اب وہی بارود وہاں کے بادل سے برس رہے ہیں تو وہ اس حالات کا ذمہ دار بھارت کو بتا رہا ہے دوارہ حملے کے بعد ہم نے پاکستان کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا ریٹائیڈ میجر گوروارے نے پاکستان سے صاف کہا کہ تم نے ہنوارہ میں حملہ کیا تو بدلہ پاکستان میں ملے گا جس کے بعد سے پاکستان خوف میں جی رہا ہے پاکستانی بوکھلا گئے ہیں میجر گوروارے کا پتلا پھوکا جا رہا ہے پاکستان ایک ہندوستانی کے حوصلے سے اتنا ڈر گیا ہے ایسے میں سوال یہ جب 130 کروڑ ہندوستانی للکاریں گے تب وہ کہاں چھپ کر اپنی جان بچائے گا پوچھتا ہے بھارت تو آج میجر گوروارے ہماری طرف سے بولیں گے اور ان کے ساتھ ہے میجر جنرل کےکے سنہا جنرل جڈی بکشی راجی پرطاپروڈی اور آج کمر چھیما اسلام آباد سے ہمارے ساتھ فقر یوسف زائی اسلام آباد سے ہیں اور مونا عالم اسلام آباد سے ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ گوروارے آپ بولے اور آپ ہم سب کو بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا بولا کہ آپ کے پتلے سارے پاکستان میں آج جلائے جا رہے ہیں آپ نے ایسا کیا بولا جو بھی بولا اچھا بولا ہوگا اور سارے جتنے درشک ہیں ہمارے سننا چاہیں گے اس بات کو ایک بار پھر میجر گورواریا جی ارنب میں نے کچھ نہیں بولا میں نے آپ کی ریبیٹ میں صرف یہ بولا کہ اگر کشمیر میں خون بہے گا تو پاکستان محفوظ نہیں رہے گا اس کی چنگاری پاکستان تک اور خاص طور سے بلوچستان تک جائے گی پہلی چیز کشمیر میں خون بہا ہوگے تو سرط پار بھی خون بہے گا پھر میں نے اپنا فون اوچا کرتے ہوئے اس طریقے سے بولا کمر چیما جو سکرین پینی کو بولا کہ آپ کو کس کا نمبر چاہیے بلوچ سپریٹسٹ کا یا کوئی بھی بلوچی کا مینگل ہو مری ہو بکتی ٹرائب ہو کوئی بھی ٹرائب ہو اس کا چاہے وہ پاکستان میں رہ رہا ہو چاہے وہ ویدیش میں رہ رہا ہو ارنب میں نے اتنا کہا وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ان کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں یہ چودری فواد جیسے جو کیابنٹ منسٹر ہیں حامد میر ہیں ٹاپ ان کے جنرلسٹ ہیں ٹاپ جنرلسٹ ہیں پاکستان کے حامد میر اور بھی وہاں پہ سینئٹرز ہیں سب لوگ پھر اس کے پیچھے آ گئے اور پھر یہ پتلا جلانے اور ہینگ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کسی طریقے سے ایک ساجش شروع ہو گئی کہ سٹوڈیو میں بیٹھے بیٹھے یہ جو میجر ہے وہ کوئی گتیویدیاں کروا رہا ہے وہ کوئی ایکشن کروا رہا ہے بلوچستان میں ارنب آنسلی ام اپالڈ بائی دس سٹوڈیٹی بٹ میں کیا بولوں میں لوجک سمجھا نہیں سکتا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہوتا کس طریقے سے یہ جس طریقے سے میں نے بولا اس دن اس کے بعد مجھے پاکستان سے تھرٹننگ کالز آئے مجھے پاکستان سے وائس میسیجز آئے کسی نے میرا نمبر آؤٹ کر دیا وہاں پہ تو پاکستانی بول رہا ہے صاحب ہم یہ کر دیں گے آؤ ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے یہ سب وغیرہ وغیرہ تو کافی دھمکی ممکی دینے کا تو اچھا لگا اتنی ایکسائٹمنٹ ہے لیکن میں ان کو ایک بات خاص طور سے بتا دینا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کمر چیما بولیے 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 ارنب میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھئے بلوچستان آزاد ہوگا ان کو اچھا لگے برا لگے یہ میرا پتلا ٹانگ ہے ہم مجھے خود لے جا کے پاکستان میں ٹانگ دیں مجھے دو روپے کا فرق نہیں پڑتا بلوچستان آزاد ہوگا ہم ان کے سمپرک میں ہیں جو بلوچی فریڈم فائٹرز ہیں وہ ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان کو گلتی سے یہ لوگ ٹیرریسٹ بولتے ہیں پاکستانی وہ ٹیرریسٹ نہیں ہیں ٹیرریسٹ آپ کے بھیجے ہوئے کشمیر میں ہیں بلوچی فریڈم فائٹر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری بات ارنب وہ دن دور نہیں ہے جب انڈیا کا ہائی کمیشن کویٹا میں ہوگا اور بلوچستان کا ہائی کمیشن نائی دلی میں ہوگا ارنب آپ کے موہ میں خاک کہ آپ کے ایک میرے سن لیجیے کمرچی ماں سن لیجیے کمرچی ماں سن لیجیے کمرچی ماں سن لیجیے پاکستان کے لوگ بھاگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو کون آیا میں تو بولے ہی نہیں ہوں بھارت کا میجر گورواریا آیا ارے سن لو ارے سن لو کمرچی ماں سن لو باجوا سن لو عمران ہمارا ایک میجر اکیلے تمہیں تمہارے ڈرانے اور ہرانے اور مارنے کے لیے کافی ہے سمجھ رہے ہو نا ایک میجر کافی ہے تم بھاگو جہاں بھاگو گے گورواریا نے کیا بولا گورواریا نے بولا کہ میرے فون پہ بہت بلوچی دھون رہا ہے گورواریا کا فون ارے سنو آپ کی جو مانسکتہ ہے نا آپ جتنے بڑے ڈڑپوک ہو آپ اپنے آپ کو دیکھو آج اتنی بے عزتی آپ کی ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان میں آج پورے پاکستان میں جیڈی بکشی گورواریا کے فوٹو لگا کر ارے پتلے جلا رہے ہیں ارے ہزار پاکستانی سامنے آئے تو گورواریا ان کو نپٹ لے گا شرم نہیں آتی تمہارے نبے آزار پاکستانیوں نے اپنے بندوق اپنے جوتے کے پاس رکھ کے معافی مانگی تھی بھارت سے ارے رکھو ارے رکھو یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھارت بلوچستان میں حملے کرا رہا ہے گورواریا حملے کرا رہا ہے ارے بھائی ہم تو حملے کرائیں گے مگر اسلام آباد میں حملے کرائیں گے بلوچستان کو بلوچی اپنے جب اپنے جو ایسنی جتے رہے ہیں آپ کو لڑا کوئی جواب نہیں دیں سکتے جواب بلوچستان میں مل رہا ہے اور جواب بلوچستان میں روز ملتا رہے گا کمرچیما ملتا رہے گا جواب اور تب تک ملتا رہےگا جب تک باجوا کے سر پہ پٹی نہیں ہوگی اور عبران خان نیازی دینچیر کے نہیں بیٹھا ہوگا تب تک جواب ملتا رہے گا کمرچیما دیکھ لینا دیکھ لینا ماک مائی ورز یہ جو تمہیں دوزیر بنا رہے ہو نیک میں جو یہ جو دوزیر بنا رہے ہو میجر گورا وریہ کے نام کا یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی پارلیمنٹ پہ دیں گے ارنب ان لوگوں نے در پوکا میرے نام پر ایک ایف آئی آر فائل کرایا ہے یوکے میں انگلینڈ بجا کے ایک در پوکا پاکستانی نے میرے نام کا ایف آئی آر فائل کرایا ہے اتنی ہمت نہیں ہے ان لوگوں تھی کہ آمنے سامنے کے لڑائی کریں پتلا 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 چاگنے سے کیا ہوگا میجر خلا ہے تمہارے سامنے مجھے چاگنے دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے ایک اپنا فون دکھایا ایک اپنا فون دکھایا ٹی وی پہ وہاں پہ کمر جاوید باجوا کا پیٹ خراب ہو گیا کیا ڈھمکیاں دی رہا ہے یہاں پہ کمر جاوید باجوا کا پیٹ خراب ہو گیا ایک بار میں نے منگل مری اور گکتی کا نام لیا ارنب ان کا گلہ سوک گیا ماتھا پہ تھنڈے پسینے آنے لگے تب ہی میرے کتلا جلا رہے ہیں کمر چیما سنو تم کتنا بھی بولو دوست میرے بچپن کے ساتھی تم کتنا بھی بولو تم کتنا بھی بولو کمر چیما تم کچھ کر دو بات یہ ہے کہ بلوشنستان آزاد ہونے والا ہے کمر چیما کمر چیما کمر چیما آج اتنا مزار ہے ہم کو آج اتنا مزار ہے ہم کو آج کمر چیما اے کمر رکو کمر کہیں کے کمر رکو رکو کمر سکھوں کو کیوں مارتے ہو اور خالستان میں ہماری ایمبیسی ہوگی سننے میں ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ تم اپنی ایمبیسی کو پیسہ تو دینی پارے تو آنی کنٹریز میں آپ سے ایک بات کچھنا چاہتا ہوں گورب 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 ان پاکستانیوں کی ایک خوبی ہے ان پاکستانیوں کی ایک خوبی ہے جب آپ میں بتا دوں آج مونہ علم کمر چیما فقر یوسف زائی کو کہ آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو سنیے میری بات آپ کے پاس آپ کے پاس ارے چلا آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر ایک بات ضرور ہے ایک خوبی ہے آپ کے گلے کی آواز جب نکلتی ہے نا تو اس میں بزدلی کی بو آتی ہے سمجھ لیو نا کمر چیما آپ کے آواز میں بزدلی ہے پتہ نہیں کیوں تم اتنے بہادر ہو تو ٹیوی کی آواز اونچہ رکھو نا تمہیں بہتا پاکستان کی آواز انڈیا میں پہنچ گئی تو انڈیا میں آگ لگ جائے گی آرے آواز اونچہ ہے تو ہماری آگ لگ جائے گی کچھ آت نہیں لگ رہا ہے تو میرے پتلے کو ٹھنگ رہو تم چھار ٹھنگ رہو ہمیں تو ڈر لگتا ہے پاکستان کی آواز سے کہیں کچھ مانگ نہ لیں ہم سے ہم اپنے کان میں روئی ڈال کے ہمارے بلوچی بھائی ہمارے بلوچی جتنے بھائی ہے جتنے بلوچی بھائی ہے کہہ رہا ہے جو کچھ چاہیئے وہ کام دنگیں آپ بتائیے آپ کی آواز دنیا تک لے جائیں گے ہمارے بلوچی بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑ ہیں راجیم نوڈی ہمارے ساتھ ہے سنیے کمرچی ما کمرچی ما کمرچی حیث آپ کی آواز جا رہی ہے بھارت کے گھر میں آپ کی بزدل ہی آواز چنائی دی رہی ہے کیسے بولتے ہیں پاکستانی کیسے بولتے ہیں کیسے بات کرتے دیکھئے کس ایسے بات کرتے ہیں پاکر یوسف زائی آپ بھی چلا رہے ہو میں راجیل روڑی کی سے دکاست کرتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کی بات کرو آپ لوگوں فکر پڑھیں بلدستان کی بلدستان کچھ نہیں ہے بھائی چلا لو بیٹا چلا لو بیٹا چلا لو چلا لو بیٹا چلا لو اور چلانا ہے چلا لو چلانا ہے چلا آپ لوگ رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بھی چلاتے ہیں نارمالی ہمارے شوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس طرح کچھ خوبکار نہیں ہوتی بھائی آرام سے بات نہیں کرتے ہیں آپ کی شوز پر میں نے مار فیٹ تکی ہے ایک بات بتاؤ فکر یوسف زائی میں نے پاکستانی شوز پر مار فیٹ تکی ہے ایک بات بتاؤ فکر آج کے گلاس مار سے دیکھا ہے ایک بات بتاؤ فکر فکر میری بات شروع یہ کیا ہے کیا مزاق سمجھ کے رکھا ہے میری بات سنو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں آپ بات کروگے سنو فکر مجھے پتا ہے تم پاکستانی ہو مجھے پتا ہے کمر تم پاکستانی ہو مگر اپنے گلے میں نا تھوڑا تہراب رکھو پرسنالیٹی بناو اپنے پرسنالیٹی بناو پاکستانیوں کی کوئی پرسنالیٹی نہیں ہو راجیب روڑی جی یہ کل سے پرسو سے راجیب روڑی بولیں گے روڑی ساپ روڑی جی پکر جی ایک میڑوں روڑی جی گورف روڑی جی جی یہ پچھلے دو دنوں سے یہ پچھلے دو دنوں سے پاکستان کے گلی گلی گھر گھر شہر شہر میں میجر گورو آریا کے پتلے جلائے گا میں نے کبھی مجھے حیرانی ہے میں نے لائف میں ایسی کوئی چیز کبھی پہلی بار دیکھی ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پتلے جلا کر ان کو ملتا کیا ہے لر نہیں سکتے آرمی باہر نہیں نکال سکتے پتلے جلاتے ہیں یہ پتلے جلانے گورو آریا کے پتلے جلا کے ان کو مل کیا رہا ہے روڑی جی آپ جنا بتائیے مجھے میں تو سمجھ دے پایا کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے دیکھئے گورو آریا ہمارے لیے دیش کے لیے ایک ہیرو ہے اور فوج بے بیک گراؤنڈ رہا ہے اور جو کہتے ہیں جانکاری کے ساتھ کہتے ہیں میں اسے فیک پریشت بومی میں جانا چاہوں گا اور شاید آپ کو ممشک جس پرکار سے پاکستان کا ویبھار بھارت کے ساتھ ہے اور ہمارا دیش پریم ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں ہم لوگوں نے ایک بار پہلے بھی پاکستان اور ایس پاکستان کا جب ایس پاکستان ویس پاکستان تھا جو بنگلہ دیش بنا تو اس سمیں بھی پاکستان کچھ ایسے ہی حرکت کر رہا تھا تو ہم نے ثابت کر دیا اور آج بھی وہ ٹیس ان کے مند پر بہت بڑا ہے کہ ایک بڑا حصہ پاکستان کا کٹ کر کے منگلہ دیش بن گیا اور وہ اس لیے ہوا کہ بھارت نے نردنے لیا اور کٹھوڑ نردنے لیا اور پاکستان کو چتابنی کے بعد یہ کیا دوسرا وشہ میں جانا چاہوں گا کہ ان کو یہ بات کو ہمیشہ احساس کرنا چاہیے کہ بہلوچستان بھی بھارت کا کوئی حصہ ٹوٹ کے الگ نہیں ہوا آپ نے غلط طریقے سے پاکستان اور پائٹ کشمیر کو پکڑ لکھا ہے جو سپریم کورٹ نے ابھی آدیش دیا انگ بن کے نہیں رہیے گا اگر آپ کا ویوہار صدرہ نہیں ہے اور جہاں تک ہماری دیش کا سرکار کا سوال ہے کلواما میں جو ہوا اس کے بعد ہم نے پاکستان کی سوڑنے پالا کورٹ میں کر کے دکھا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو شاید اگر آپ پھر چلائیں گے تو کیسے بات ہو اور اور اب ہمارا ٹارکٹ بھی سمجھ روپ سے دیکھئے پاکستان اوکیپائی کشمیر بھارت کا حصہ ہے وہ ہمارے پاس آئے گا بالوچستان آپ سے جائے گا بنگلہ دیش آپ سے جا چکا ہے پاکستان چاہے جتنا بھی گھورا واریا کا فوٹو جلا لے کمر چیما سنو کمر چیما سنو کمر چیما سنو اور میجر جاب اگر آپ اتنے لائک ہوتے تو میجر پر ریٹائر نہ ہو جاتے ہیں یہ دنیا کا واحد میجر ہے ریٹائر ہو کے دنکی دے رہے ہیں شروع میجر دنکی دیتے ہیں میں ایک بات بتاتا ہوں ایک بات میں بتاتا ہوں جس کو اپنی فوج نے نکالا جس میجر کو فوج نے نکالیا کہ ایک منٹ نہیں لائکہ ہے کمر چیما کمر چیما آپ نے ایک منٹ دوستو آپ کو میں جو میجر جس کو اپنی فوج نے نکالا اپنی فوج نے نکالا ارے بہت بوقلا گیا ہے گورا 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 دوسری فوج کو کیا تمکی دے یہ ڈڑ گیا دیکھئے ہمارے شولے میں ایک لائن تھی ہمارے شولے میں ایک لائن تھی ہم نے ایک مووی بنائی تھی ایک منٹ سنو گورا انیس سو تیہتر میں ایک مووی بنائی ہے شولے اس میں لکھا گیا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا یہ ڈر گیا یہ ڈر گیا یہ مر گیا دیکھئے ہمارے شولے میں ایک مووی بنائی ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا آپ نانا ڈر ہے بلکل بلکل جو ڈر گیا سو مر گیا گورا یہ ڈر گیا ہے ارے رکھو ایک مٹ گورا واری ہے آپ کی بولنے سے پہلے میں انکہ ایک بار اور حجامت کرتا ہوں انکہ میں لائیو سنو کمرواجوا سنو کمرواجوا ارے پاکستانی سنو ارے پاکستانی کہیں کہ سنو ارے پاکستانی کہیں کہ پاکستانی پاکستانی کے طرف بولتے ہو بزدل ارے تم لوگ میجر گورا واریا کے پتلے جلا رہے ہو واریم ڈاؤن سوچ لو سوچ لو ایک میجر نے تمہیں للکا رہا تو تمہاری کیا حالت ہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی تمہارے تم کو للکا رہیں گے تم مٹی میں مل جاؤ گے بينتحانی دکھائی نہیں دوگے آپ کو بدا بھی نہیں کیا کرنے والے تو غلط تھانے کمرواجیا کمرواجیما ایک سوال کا جواب دو اگر حمت ہے اگر تم بھی کمر اور تمہارا چیف بھی کمر ہے تو ایک سوال کا جواب دو کمرواجیما ایک سوال کا جواب دو ایک انڈین آرمی کے میجر سے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ پروموشن بھی نہیں ملا جو فوج میں بھی نہیں ہے اس سے اتنا در کیوں گئی کہ اس کے پتلے جلا رہے ہو یہ تو بتاؤ اور اتنا خوف زدہ کیوں ہو گئے کہ پچھلے تین دن سے پاکستان کا میڈیا صرف میجر گورا واریا کر رہا ہے اتنے خوف زدہ کیوں ہو گئے کہ تمہارے اکباروں میں میرے نام کی آئٹیکل چھپ رہے ہیں اتنے خوف زدہ کیوں ہو گئے کہ تمہارے کیابنٹ منسٹر تمہارے سینیٹر تمہارے سینیر آنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشنز میں اس کا نام لے کر جاؤ کیوں اتنے خوف زدہ ہو گئے کمرچیما اگر گورا واریا کچھ بھی نہیں ہے تو تمہارا گلہ کیوں سوگیا کمرچیما میجر شلی صاحب آپ نے یہ بتاؤ ایک مرد ایک مرد تمہارا گلہ کیوں سوگیا جس نے لائک آجیوں ارے پاکستان کے لوگ مونا دیکھئے مونا دیکھئے میری بات سنیے مونا جی سنیے مونا جی سنیے آپ میری بات سنیے ویسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مونا جی ایک مرد ایک مرد سے پہلے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا آپ مہاجر ہیں مجھے بتایا گیا ہے اس لئے مہاجر ہونے کے ناتے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی حالت پاکستان میں ویسے ہی بہت خراب ہے مونا جی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے پتا ہے مجبوری میں کچھ بھی بولنے کے لئے آپ مجبور ہیں آج بولنے کے لئے پاکستان میں عورتوں کے ساتھ جو جلم ہو رہا ہے جو ہمارے ہندو اور سیکھ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کو سب پتا ہے پتا نہیں کیا مجبوری ہے آپ آئیس آئی کی طرف سے بولتی ہیں آپ وہ خوش ہو جاتے ہیں مگر آپ ذرا سوچئے آج ایک میجر گورو آریہ نے پورے آپ کے دیش کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہے کتنے بے شرم ہے پاکستانی مونا جی کتنے بزدل ہیں کہ آج کراچی سے لے کے اسلامباد تک یہی میجر گورو آریہ کے پتلے جلانے ہیں یہ کوئی کوئی قوم جس میں کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو ایسے بھی کرتا ہے کیا میرا ہوا نہیں ہے میں تو شروعات کر رہا ہوں مونا جی آپ کو سننا پڑے گا دیکھئے بھائی ہم آپ کو بتا دیں مونا جی آپ سنیے میری بات سب لوگ سکرین پہ آ جائیں دیکھیں آپ لوگ کو میں ایک بات بتا دوں اس کے بعد آپ بولیے آپ دیکھیں آپ مہاجر ہیں مونا جی مونا جی مونا جی مونا جی مونا جی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کے انہیں کی آپ سن لیجیے آپ بتائیے بھانگلہ دیش بنا کی نہیں بنا آپ کا دیش ٹوٹا کی نہیں ٹوٹا ہم نے توڑا کی نہیں ٹوڑا کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے مونا جی آپ کو یا آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ ملوچستان کم بنے گا گورواری بتا دیجئے میں آپ کو یہاں سے کلنگر پھیجنگی میں مونا جی چھوٹی سبات بتا دوں ابھی بھی سبا ہے مونا عالم جہاز ڈوب رہا ہے پاکستان نام کا جہاز چھلانگ مار دا ہے باہر نکل جائیں ابھی بھی وقت ہے بلوج بھائی اور بینوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ جہاز جس دن سے بنا ہے اس دن سے تھوڑا تھوڑا ہر سال ڈوب رہا ہے مونا عالم تھوڑا تھوڑا ہر سال ڈوب رہا ہے یہ جہاز اور یہ آپ کو لے کے ڈوبے گا ابھی بھی وقت ہے ارنب کی چیتاونی آپ سمجھئے ارنب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھئے یہ جہاز آپ کو لے کے ڈوبے گا مونا عالم اس جہاز کا نام پاکستان ہے اور یہ آنا ڈوب چکا ہے اس کا ایک ٹکڑہ ہم نے 1971 میں علاق کر دیا تھا اب بلوجستان کی باری ہے بلوجستان علاق ہونے والا ہے مونا آپ کو برا لگئی ہے اچھا چلیے مونا جی مونا جی مونا جی آپ مونا جی آپ ہمارے سارے دشتوں کو بتائیے ابھی ایک ابھی ایک میسج آیا ہے سنیے ارے سنیے 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 علاقات سے ایک میسج آیا ہے میرے لیے علاقات سے گورب کتنے فین ہیں آپ کے گورب علاقات سے کسی نے مجھے میسج کیا ہے جی کی جرہ مونا عالم کو پوچھئے کی گورب آریا سے پروبلم کیا ہے پاکستانیوں کیا آپ طرح بتا دیجئے آپ بتائیے مونا جی علاقات سے ہمارے پراشین شہر علاقات سے میسج آیا ہے کہ آپ کو تینشن کی وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ میں ایک اینکر ہوں میں نے صرف ایک بات بولی اور مجھے بھی یہ بات پتا ہے کہ کسی سے کانٹیکٹ ہونے میں کوئی دھواکے نہیں ہوتے ہیں میرے بھی تمام کشمیری مجاہدین سے کانٹیکٹس ہیں نقصر سے کانٹیکٹس ہیں بہت 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 تو میں آپ کو لیکن میں کرا تو نہیں رہی یہ بات ٹھیک ہے مونہ آپ کانٹیکٹ مت کریے کیونکہ آپ کے وہ سوکال مجاہدین ہے وہ تو مر گئے یہ حبر ہے پاکستانi نہیں ابھی بہت ہے ابھی ایک شرید ہوا ہے ابھی ایک شرید ہوا ہے ابھی اور ہے مہنہ صلیح گئے مولا حلم آپ جب فون کرتی ایک مر جاتا ہے ابھی اور ہے آپ روز فون کر رہی ہیں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہے آپ کچھ بات مجھے بتائیے ہمیں انٹریسٹ نہیں ہے آپ کی بات سنوے میں آپ کی بات بتائیں گے ہمیں زیرو انٹریسٹ ہے آپ بلوچستان آزاد ہوگا بلوچستان آزاد بلوچستان آزاد بکشی آئیں گے جنرل بکشی بکشی صاحب بکشی صاحب بکشی صاحب بکشی صاحب بکشی صاحب آپ بتائیے آج یہ بلوچستان میں پاکستان میں چار سو حملے ہوئے پاکستانی آرمی پر اور ان بلوچیوں نے پاکستانیوں کو اتنا مارا اتنا مارا اور پاکستانی آرمی ہے ہی بزدل کانفلیکس برانے والی فوج ہے روتی ہے سب آٹ آف شیپ ہے ان کو دیکھئے ان کو آرمی آفسر لگتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ تو جنرل بکشی جی آپ مجھے بتائیے یہ پچھلے دو سال میں جو چار سو اٹیک کیے پاکستانی آرمی پر بلوچیوں نے یہ کس نے کیا یہ گورواریا پر چلا کیوں رہے تو بلوچیوں نے کیا ہے نا بلوچی تو گورواریا کے دوست ہے آپ کے دوست ہے میرے دوست ہے مگر یہ رو کیوں رہے یہ رو کیوں رہے مجھے بتا یہ پورا بھارت پوچھ رہے یہ روتے کیوں ہیں آج آج کل لگتا ہے زیادہ رو رہے ہیں یہ پرابلم کیا ان کو جرح بتائیے گورواریا میں پرابلم بڑی صاف بتاتا ہوں اور کامرچیما صاحب ذرا دھیان سے سنیے گا جناب ذرا دھیان سے سنیے گا نیوٹن کا تھرڈ law ہے Every action has an equal and opposite reaction اور اگر ایک فوجی کی دشمن کے کھیمے میں چرچا ہوتی ہے تو ہماری فوج میں اس سے اچھا فوجی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا فوجی وہ ہے جس کی دوسرے دشمن کے کھیمے میں چرچے ہوتے ہیں اسے فوجی مانا جاتا ہے جس کی دوسرے کھیمے میں چرچہ ہوتی ہے جہاں تر گورو آریا نے کیا کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ گورو آریا سے اتنا ڈر گئے ہیں گورو آریا آپ ایک پریس کا ریپریزنٹیو ہے بھارت کی فری پریس کا نمائندہ ہے اس کا فرض ہے کہ جو انسانی کھوک اس علاقے میں جہاں بھی ان کا حلق گن ہو رہا ہے جو ہیومن رائٹس جو ڈیموکریٹک رائٹس کا آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں جو آپ لوگوں کو تشتیر دے رہے ہیں بھارت کی اس کے بارے میں ریپورٹ دینا اس کا جاتی فرض ہے اور اس نے وہ کیا اور وہ کرتا رہے گا آپ چاہے اس کے پتلے جلا ہو چاہے فاسی ٹاگو ہمیں خوشی ہوگی اس کا مطلب وہ ایک سچا فوجی ہے سچا فوجی وہ ہوتا ہے ہرناب جس کی دشمن کے کھیبے میں چرچا ہو جی مجھے یہ بتا دو کہ خالستان پاکستان جنرل میں جنرل کےکے سنہا کو بھی آمنترت کرتا ہوں جنرل سنہا صاحب آج صرف چیکنا بند کرو گے ایک سے بات کرو کمر چیما آگے آگے آواز پہ نے نے کمر کمر ایک منٹ کمر کو میں سکھاتا ہوں جنرل سنہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں جب بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں سنو 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 آپ کو ایک آپ کو کلاس دیتا ہوں کلاس دیتا ہوں کمر کمر فریمے کلاس دے رہا ہوں سنو 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 فریمے دے رہا ہوں ویسے بھی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس سنو میری بات کمر جب بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں اپنے آواز پر نیان پرن رکھ کے یہ کہیں 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 کر کے چلاو مد پاکستانیوں کے طرح ایک پاکستانی کے طرح بات مت کرو پاکستانی کہیں کہ ارے رکو تم لوگوں نے جنرل سنا صاحب ان کو بتائیے جنرل سنا صاحب ان کو بتائیے ان کی حقیقت کیا ہے ارے تم نے کبھی اپنے گریبوں کو نہیں جھاکا تم جنہیں اپنا کہتے ہو ان کو مارتے ہو بلوچستان میں مارا سندھ میں مارا پی او کے میں مارا اب وہی لوگ تمہیں مار رہے ہیں اب وہی لوگ جنرل سنا ان کو مار رہے ہیں اب وہی لوگ ان کو مار رہے ہیں اور ماریں گے اور ماریں گے مارو ان کو جنرل سنا بہت صحیح فرماتے ہیں دیکھیں ارنو جی یہ للکار جو آپ نے سنی جو بلوچستان کا نام گھورا بارنہ نے لیا تھا اس کی للکار تو آپ لال کلے سے سنے تھے ہمارے پردان منطری نے یہ للکار وہاں سے دی تھی یہ یہ گوھرا باریا کوئی ایسی بات نہیں بول گئے یہ تو ہمارے پردان منطری نے میں نے لال کلہ میں میں خود ارے کمرچیمہ سنو میری بات پھر کلبوشن کلبوشن جابوں کے پیچھے پڑ گئے تو آپ نے سنا نہیں للکار کہاں سے آئی ہمارے لال کلے سے آئی اور اس لال کلے کی للکار کا ایک ہمارا میجر ایک ہمارا شور بھی نے ایک للکار کو کیونک دہرائی اور آپ کے لئے لگ گئی دیکھیں بلوچستان میں بلوچستان میں وہ تو نکل گیا ہاتھ سے سندھ کی پرواہ کرے سندھ خیبر پکتون کھوا اور معلوم ہے میں عجب میجر آریا کہتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے ایکسی بیسٹ جو ہمارے جو ہمارے گلگل بلدستان کے ہیں وہ سارے سمپرک میں ہیں گلگل بلدستان کا چوبیس سیڈ بھرنے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری چوبیس سیڈ ہم یہاں رہیں گے بھر دو کمر چیمہ سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں گا بولو کمر چیما ایک بات سنو برداشت رکھو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے کوئی نہیں بات نہیں کی ارنب ایک بات کہنا چاہوں گا پچھلے سال اور پچھلے کے پچھلے سال دو ہزار اٹھارہ کمر چیما سنو کمر چیما ایجوکیشن ہے فری ایجوکیشن ہے مفت میں ایک چیز سے کھا رہا ہوں پیسے تمہارے پاس فر بھی نہیں ہے اب میری بات سنو بات یہ ارنب انہوں نے خالستان کی بات کری انہوں نے بات کری کہ خالستان بنے گا اوکی کمر چیمہ اب میری بات سنو اب میری بات سنو خالستان کیسے بنے گا ارنب انہوں نے ایک خالستان ریزلیشن 2020 کا ڈاکیمنٹ نکالا اور بولا کہ صاحب جو خالستان بنے گا وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم کا جو سیکھ ایمپائر ہے وہ بنے گا خالستان ارے بے وکوفہ اس کی تو کیپٹل لاؤر تھی اس کی تو کیپٹل لاؤر تھی تو انڈیا کے سکھوں کو یہ آئیڈیا کیوں گے رہے ہو کہ تمہاری کیپٹل لاؤر ہے تو چڑھ دولیں گے تمہارے اوپر پہنچ جائے گے سدار لاؤر سب کے سب کیا کروگے تم جیسے کارگل میں بھاگے تھے سکھوں کو دیکھتے پھر بھاگ جاؤ گے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کیپٹل لاؤر تھی کمر چیما میرے ایسی آر دیکھنے سے پہلے نقشہ دیکھ لو سکھ ایمپائر کا نقشہ دیکھ لو میرے دوست سکھ ایمپائر کا مہاراجہ رنجیت سنگھ جو راجدانی تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو کیپٹل تھی that was lahore آپ ہندوستان کے سکھوں کو کیا بول رہے ہو کہ آپ کی کیپٹل لاؤر وہ آ جائیں گے یہاں پہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آج انتو میرا گوروواریا عمراجہ ایک بار اور جنا ہمارے بلوچی بھائیوں کے لئے کچھ کہہ دیجئے ہمارے بلوچی بھائیوں جو دیکھ رہے ہیں پاکستان میں این پروگرام ان کو آپ کی آواز ایک بار اور سنے آمارے بلوچی بھائیوں کو بتائیے ہم سب کچھ دیں گے آپ کو سامگری دیں گے آپ کو پیسہ دیں گے آپ کو ضرورت ملے گا آپ کو بیس بنائیں گے ارے جو بھی چاہیے بلوچی بھائی بھارت دینے کو آپ کو بلکل تیار ہے بلکل دیں گے سب کچھ دیں گے اور توڑ دیں گے ایک بار پھر ارے توڑیں گے اس بار اس پاکستانی بلکل ویسے بھی ویک بن گیا آرمی نہیں ہے ردان منطری نہیں ہے ان کے آپ جرہ بلوچی بھائیوں کو بولیے کچھ منوبل بڑھائی ہے بلوچی بھائیوں کا ارنب میں بلوچی بھائیوں کو بولیے کہا جاتا ہوں کہ یہ جو کمر جاوید باجوا کی فوج ہے یا فارق فوج اس سے بلکل دھبرانا نہیں آپ وہاں پہ بنے رہے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جیسے جیسے یہ فوج ملے جہاں جہاں ملے ان کو تھوکتے رہو ایک ایک کر کے ان کو تھوکتے رہو ایک ایک کر کے بلوچستان میں پاکستانی آرمی کو تھوکتے رہو اور تک تک تھوکتے رہو جب تک بلوچستان کی زمین کا رنگ لال نہ ہو جائے ان کے خون سے تھوکتے رہو آرمی مارتے رہو پاکستانی آرمی کو ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں ہم سب بھارتی آپ کے ساتھ ہیں سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں کمر چیما بچ کے رہو بچ کے رہو بیٹا ہم آ رہے ہیں یاد ہے نا کمر چیما بچ کے رہنا گورواریا آ رہا ہے آ رہا ہے گورواریا تمہاری اجامت کرنے اب آگے بڑھتے ہوئے دوسری ڈیبیٹ کی اور دوستو